کشمیر کے جنگل میں کالو کوا اپنی پتنی ٹونٹنی کے ساتھ رہتا تھا ٹونٹنی کالو کوا کے ساتھ چائے بیچا کرتی تھی جب ٹونٹنی بیٹی کی ماں بنی تو ایک دن اس نے اپنے پتی سے کہا سنو جی اپنا پریوارم بھڑا ہو گیا ہے جیسے جیسے بیٹیا بھڑی ہوگی حرچ بھی بھڑے گا تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ اپنا کام بھڑایا جائے ارے ٹونٹنی تمہاری بات صحیح ہے پر مجھے چاہے ہی دکان سے فرصت ہی نہیں کہ میں کوئی اور کام کروں تک تک ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کالو جی مجھے نہ سوادش پنیر چھولے پٹھورے بنانے آتے ہیں کیوں نہ ہم اپنی دکان پر پنیر چھولے پٹھورے بیچے ہم گھر کے بنے ہوئے سوادش پنیر چھولے پٹھورے بنائیں گے ٹھیک ہے ٹونٹنی تیرا من ہے کہ ہم کل سے ہی کام شروع کریں گے اگلے دن صبح ہو ہی صبح ہو ٹونٹنی نے پنیر بنایا پھر اس پنیر سے سوادش پنیر چھولے پٹھورے بنا کر پتی کی دکان پر بیچنے لگی بھائی صاحب چائے کے ساتھ ساتھ میری پتنی کے ہاتھ کے بنائے ہوئے سوادش پنیر چھولے پٹھورے بھی کھائیے ایک بار کھاؤگے تو بار بار آوگے ارے واہ بھابی جی آپ کے ہاتھ کا بنایا یہ پنیر چھولے پٹھورے تو بہت سوادش ہے اس طرح ٹونٹنی کے بنائے ہوئے پنیر چھولے پٹھورے بھی اچھی بکری ہونے لگی اور ان کو کافی پیسے آنے لگتے ہیں سنو جی اپنا کام بہت بڑھ گیا ہے میں سنہری کا دھیان ٹھیک سے نہیں رکھ پا رہی ہوں کیوں نہ میں اپنی چھوٹی بہن ٹونی چڑھیا کو بھی یہاں بلالو کام تھوڑا ہلکا ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹونٹنی کچھ دنوں بعد ٹونی چڑھیا بھی گھر آ جاتی ہے ٹونی چڑھیا اپنی چھولے پٹھورے کی اچھی بکری دیکھ کر اپنی بہن ٹونٹنی سے جلنے لگتی ہے ارے باپ رے اس ٹونٹنی کوئی کمائی تو مہینے کے ایک لاکھ سے کم نہ ہوگی میں کچھ ایسا کروں گی کہ ایک دن ٹونٹنی جیل میں ہوگی اور میں جی جا جی سے شادی کر لوں گی یہ ساری جائدات میری ہوگی ٹونٹنی اور کالو کوا دکان جانے کی تیاری کر رہے تھے تب ہی ان کی گائے زور زور سے چلانے لگتی ہے ارے وہ ٹونٹنی ذرا جا کر دیکھ ہماری یہ گائے آج اتنا کیوں چلا رہی ہے ٹونٹنی جا کر گائے کو دیکھتی ہے تو اس کے مو سے جھاک نکل رہی ہوتی ہے ارے ہو دیدی یہ آپ کی گائے کو کیا ہو گیا مو سے جھاک نکال رہی ہے ٹونٹنی کی آواز سن کر دونوں پتی پتنی اڑ کر وہاں آتے ہیں ہاں 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 ہائے رام یہ میری گائے کو کیا ہو گیا لگتا ہے کوئی زہریلی چیز اس نے گلتی سے کھا لی ہائے رام اب میں پنیر کیسے بناوں گی گائے مر جاتی ہے اب کالو کی دکان پر پنیر چھولے پٹھولے دکھنا بند ہو جاتے ہیں اور وہی پنچھیوں کی پنیر چھولے پٹھولے کی دیماند اور بھر جاتی ہے دیدی ایک کام کرو میری جان پہچان کا ایک ہلوائی پنیر بیچتا ہے اس سے پنیر لے کر پنیر چھولے پٹھولے بنانا شروع کر دے میں آپ کو سستا پنیر دلوا دوں گی ٹونٹنی نہ چاہتے ہوئے بھی سستا پنیر لا کر پنیر چھولے پٹھولے بنانے لگتی ہے اور اپنے گاہک پنچھیوں کو کھلانے لگتی ہے لیکن سستا کیمیکل والا پنیر کھا کر پنچھی بیمار پڑھنے لگتی ہے پولیس ٹونٹنی کو پکڑ کر جیل میں ڈال لیتی ہے تب ہی ٹونٹنی چوڑیا خوش ہو کر بولتی ہے اب ساری زنگزی جیل میں چھڑتی رہ ٹونٹنی چوڑیا کی ساری باتیں سن لیتی رہا ہے سنہری جلدی سے پولیس ٹیشن جا کر ساری بات پولیس کو بتا دیتی ہے پولیس ٹونٹنی چوڑیا کو جیل میں ڈال لیتی ہے اور ٹونٹنی چڑیا جیل سے رہا ہو جاتی ہے سنہری میری بچی تو نے اپنی ماں کو جیل سے بچا لیا تو نے بہت کام کیا ہے بیٹا اگلے دن سے ہی ٹونٹنی پنیر چھولے پٹھولے دوبارہ بیچنے رکھی ہے اور سب پنچھی خوشی خوشی رہنے لگتی ہے سندر نگر کے جنگل میں ٹونٹنی چڑیا اپنے پتی کالو کووے کے ساتھ رہتی ہے کالو کووہ کسان تھا اور ٹوماٹر کی کھیتی کرتا تھا ایک دن ٹونٹنی اپنے پتی کے لیے بھوجن لے کر کھیت پی آتی ہے اوہ رانی کے باپو میں آپ کے لیے بھوجن لے کر آئی ہوں جلدی سے آ کر کھالو ورنہ تھنڈا ہو جائے گا ابھی آتا ہوں بھاگوان پودوں کو پانی ڈال رہا ہوں ٹھیک سے پانی نہ ڈالا تو سارے پودے سوک جائیں گے تھوڑی دیر بعد کالو کووہ بھوجن کرنے لگتا ہے اسی دوران ایک بیوپاری اس کے کھیت پر ٹوماٹر کی دیاتا ہے کالو بھوجن کر کے بیوپاری کو ٹوماٹر دیتا ہے یہ کیا صاحب یہ پیسے تو بہت کم ہیں اتنے پیسوں میں تو میری لاغت بھی پوری نہیں ہوتی ٹوماٹر کی بھائی میں تو اتنے ہی پیسے دوں گا اگر تمہیں زیادہ پیسے چاہیے تو تم دوسرے بیوپاری کو اپنے ٹوماٹر بیچ دو ٹھیک ہے صاحب آپ جو دام دیں گے مجھے منظور ہے بیوپاری ٹوماٹر لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کالو کووہ وہ سارے پیسے ٹنٹنی چڑیہ کو دے دیتا ہے یہ تو بہت کم پیسے ہیں جی کیا کروں ٹنٹنی کیا کروں اتنی محنت کر کے میں ٹوماٹر اگاتا ہوں من مطابق دام ہی نہیں ملتا میری بات مانو اب سے بیوپاری کو ٹوماٹر بیچنا بند کر دو خود سے اپنے ٹوماٹر کو بزار میں لے کر جا کر بیچو اسے ہمیں زیادہ منافع ہوگا اگر میں ٹوماٹر بیچنے بزار چلا جاؤں گا تو کھیت کی دیکھ بال کون کرے گا اور اگر اچھی طرح دیکھ بال نہیں ہوگی تو فصل سوک جائے گی کھیت کی چنگا کیوں کرتے ہو جی میں اور رانی بیٹی ہے نا دونوں مل کر کھیت کی اچھی طرح دیکھ بال کریں گے اب تو رانی بیٹی بھی بھڑی ہو گئی ہے ہم دونوں مل کر سارا کام اچھی سے کر لیے شام ہو گئی ہے چلو اب گھر چلتے ہیں دو تین دن بعد کالو کوا اپنے کھیت سے ٹوماٹر توڑتا ہے اور انہیں ٹھیلے میں رکھ کر بزار دے آتا ہے ارے ٹوماٹر لے لو ٹوماٹر تازے تازے ٹوماٹر لال لال ٹوماٹر بھئیہ ایک ٹوماٹر کتنے کا دی رہے ہو دیدی ایک ٹوماٹر پانچ ارپے کا دوں گا ارے یہ تو بہت سستی ٹوماٹر دے رہا ہے بزار میں تو ایک ٹوماٹر دس ارپے کا ملتا ہے ایسا کرتی ہوں میں اسی سے ہی دو چار ٹوماٹر خرید لیتی ہوں بھئیہ مجھے چار ٹوماٹر دے دو اور یہ لو بیس ارپے شام ہوتے ہی کالو کے سارے ٹوماٹر بک جاتے ہیں اور آج اسے ٹوماٹر کی اچھی قیمت ملتی ہے اس طرح سمیں گزرنے لگتا ہے اور کالو کے ٹوماٹر کی مانگ بھڑنے لگتی ہے ماں پاپا سے کہو نا کہ اپنی ٹوماٹر کی پیداوار بڑھانے کے لیے بزار سے اورگینک ہاتھ حرید کر لائیں اس سے ہماری فصل زیادہ ہوگی اور ہمیں منافع بھی زیادہ ہوگا ٹونٹنی چڑیا یہ بات کالو کووے کو بتاتی ہے اگلے دن کالو بزار سے دوا حرید کر لاتا ہے یہ لورانی کی ماں اسے پانی میں ملا کر پودوں میں ڈال دینا لیکن یاد رکھنا بس دو چمچ ہی ڈالنا اگر زیادہ ڈالا تو سارے پودے نشٹ ہو جائیں گے ٹونٹنی چڑیا پانی میں دوا ملا کر پودوں کو ڈال دیتی ہے اگلے دن کالو کووہ دیکھتا ہے ٹوماٹر کافی بڑے ہو گئے ہیں اور لال بھی وہ جلدی جلدی سارے ٹوماٹر توڑ کر انہیں بزار میں بیچ دیتا ہے اب کالو کووہ ٹوماٹر کا ایک بڑا بیپاری بن جاتا ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹوماٹر بھر کر شہر کی منڈی میں پہنچانے لگتا ہے اس طرح کالو کووہ اور ٹونٹنی چڑیا اپنی بیٹی اس نہری کے ساتھ ٹوماٹر کی فصل بیچ کر خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں